بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ماری پریپیشن ہو جائے پریپیشن ہم کہاں سے کریں کون سی بک جو ہے وہ پریپیشن کے لیے سب سے اچھی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اور میرے پاس یہ پیٹرول اوفیسر کی بک بھی پڑی ہے اس کے ریلیٹن میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں کہ اس میں سے آپ لوگ کے کتنے مسیکیز آ سکتے ہیں اور کس طرح سے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرسٹ افال آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اگر چینل پر فرسٹ ہم آئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بے لائکن کے بٹن کو نوٹیفکیشن آل کر دیں تاکہ آنے والی نیکس ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچی رہے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک ویڈس اپ گروپ کا لنک مل جائے گا آپ لوگ اس کو جوائن کر لیجئے گا وہاں پر آپ لوگوں کو ٹیسٹ کی تیاری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ہر طرح کی نیو اپ ڈیٹ انشاءاللہ وہاں پر ملتی رہے گی تمام پوسٹوں کے لیے سب سے پہلے تمہیں آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو بکیں ہیں بکوں کے ریلیٹڈ ڈسکیشن کر دیتے ہوں بہت زیادہ سٹوڈن پوچھ رہے گا سر کون سی بک کو ہم فالو کریں ٹھیک ہے اور پیپر پیٹرن کون سا فالو کریں تو بہت زیادہ جو سٹوڈن ہیں وہ بار بار پوچھ رہے گا سر جو کون سا پیٹرن جس کو ہم فالو کریں جس میں سے ہمارا پیپر بن کر آئے گا کیونکہ اگر آپ لوگ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت زی تیرہ کا یہ دو پیپر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جی جو آپ کو یوٹیوب کے اوپر ایزیلی اویلیبیل ہوں گے یہ آپ کو مل جائیں گے آپ لوگ ان کو سرچ کریں ان کو سرچ کرنے کے بعد آپ لوگ اس طرح کریں اس میں سے جو انگریش کا پورشن ہے جونیور پیٹرول افیسر کا وہ آپ لوگ اس کو الگ کر کے لکھیں کتنے ام سی کیوز ہیں اس کے علاوہ پوچٹ لیٹڈ بیس ام سی کیوز تھے وہ آپ لوگ اس کو الگ کر کے اپنے پاس لکھیں باقی آپ لوگ کے جنرل نالج اور پاکستان سٹ مل جائے گا اس کی میں نے اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ چھان بین کرنے کے بعد اس کی میں نے ویڈیوز یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ لوگ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا سب سے کریکٹ وہ آپ لوگ کو پیپر پیٹرن ملے گا جو کہ پیپر کے کارڈنگ میں نے بتایا ہوئے دوزر اٹرہ کے اور دوزر تیرہ کے مطابق ٹھیک ہے دوزر تیرہ کے یہی اسی طرح لڈی سی اور یو ڈی سی کے لئے بھی یہی پیپر پیٹرن ہے سہ اب یہ سٹوڈنٹ بکس کی بات کرتے ہیں کونسے بکس سب سے اچھی ہے ٹیسٹ کی پرپیشن کے لئے ٹیسٹ کی پرپیشن کے ابھی دو میتھڈ ہیں ایک بک میرے پاس یہ بھی پڑی ہوئی جنئر پیٹرول آفیسر کے لئے پیٹرول آفیسر کے لئے ایک بک یہ بھی ہے اس بک میں سے جسٹ آپ لوگ کے جو ہے وہ کونسے جو پوسٹ کے ریلیٹڈ آپ لوگ کے امسی کیوز ہیں بیس امسی کیوز پوسٹ ریلیٹڈ جو ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کے اس بک سے کور ہو سکتے ہیں باقی آپ لوگ کا چاریس نمبر کا جو پیپر ہے وہ اس بک سے اچھی طرح کور نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس بک میں بہت زیادہ اماؤنٹ کے اندر امسی کیوز ہیں جی تو یہ فیٹرل پبک سرورس کمیشن کے ٹیسٹوں کے لئے اچھی ہے لیکن اس میں بہت زیادہ سلیبس ہے بہت زیادہ آپ لوگ کو سارے کا سارا سلیبس آپ لوگ کو پڑھنا پڑے گا اس کے باوجود اس کے بعد جا کر اگر آپ کے جو ہے وہ کچھ امسی کیوز سول ہو جائے تو میں نہیں کہتا یہ بک جو اگر آپ لوگ بائی کرتے ہیں اس بک کو پیٹرول آفیسر کی یہ جو گائیڈ ہے اس کو اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہیں آپ لوگ اس کو بائی کر لیں اپنے بیس امسی کیوزوں کے لئے باقی اگر آپ لوگ کو ٹیسٹ کی تیاری پرابر کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے میں آپ لوگ کو ایک پیپر پیٹرن ایک فارمولا بتا دیتا ہوں جس سے ہم تیاری کرواتے ہیں اگر آپ لوگ ہم سے تیاری کرنا چاہیں تو ہمارا جو ہے میتھڈ یہ ہوتا ہے ہمارے 3 to 4 جر ایکسپیرینس ہوگئے سٹوڈن کو ٹیسٹ کی تیاری کرواتے کرواتے ہم تو سٹوڈن کو جو ہے وہ پاسٹ پیپر کے گارڈنگ گیس پیپر کے گارڈنگ اور اس کے علاوہ پھر ہمارا ایک اپنا الگ سے ہم سریبس بناتے ہیں جس میں سے الحمدللہ میکسیمم کوسٹن اسی میں سے آتے ہیں سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ تو آپ لوگ ہمارے اس د یہ گئے نمبر کے اوپر ہمیں ورس اپ پر آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں کمپلیٹ انشاءاللہ 8 to Z ہر ہر پوسٹ کے لیے الگ الگ سپیسیفک گروپ ہیں سپیسیفک ان کے لیے پرپیشن کروائے جائے گی انشاءاللہ جو آپ لوگ کو ٹیسٹ کی تیاری ہم کروائیں گے اسی میں سے آپ لوگ کا اس بات کے میں شوٹی دیٹا ہوں سیونٹی ٹو سیونٹی پلس پرسنٹ ہمارے والا پیپر ہی آئے گا آپ لوگ کے اقزام میں انشاءاللہ ٹھیک ہے نہ ہونے کا سوال اگر آپ لوگ کام کرنا چاہے تو آپ لوگ نہ ہو اس طرح ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ لوگ اپنے ساتھ سنسیر ہوں آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں nothing is impossible اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ کی تیاری کے لیے میں نے آپ کو بکوں کا میتھر بھی بتا دیا ہے اور باقی میں نے آپ کو اپنے ہی پرپیشن کا میتھر بھی بتا دیا ہے ہم لوگ جو ہے سٹوڈن کو فائیو ڈیز ویک اندر فائیو ڈی پرپیشن کرواتے ہیں چھتے دن آپ لوگ کو ریویئن کرواتے ہیں ساتھویں دن آپ کا آن ٹیسٹ لیتے ہیں اگر اس ویسے انشاءاللہ آپ لوگ تیاری کریں گے تو اس بات کی میں ہم پڑھائیں گے اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ آئے گا انتہائی مناسب فی ہے نہ ہونے کے برابر ہی فی ہم لیتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو بات ہے سیلیبس کی اچھتی سٹوڈن سیلیبس اس طرح ہوتے جو آپ لوگ کا پیپر بنتا ہے نا وہ آپ لوگ کے ایک سپیسیفک کٹیگری سے بنتا ہے فار ایکزمپل جس طرح مطالعہ پاکستان میں آپ کے جو کوسٹنز آتے ہیں وہ ایک اس میں جو پورچن ہوتا ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہوتا ہے ایک اس میں جو پورچن ہوتا ہے وہ پاکستان بننے کے بعد کا ہوتا ہے اب جو پاکستان بننے سے پہلے کا پورچن ہوتا ہے اس میں کوئی سپیسیفک ڈیٹس وغیرہ ہوتی ہیں سپیسیفک اس میں جو ایکٹ ہوتے ہیں ان سے ام سی کیوز بن کر آتے ہیں باقی پاکستان بننے کے بعد کے جو ہے وہ امپورٹن امپورٹن ڈیٹس امپورٹن امپورٹن ایکس وغیرہ اس کے علاوہ ٹھیک ہے اس کے علاو پھر کیا ہوتا ہے پھر سپیسیفک اس میں ایک کٹیگری ہوتی ہے ایم سی کیوز کی وہ جس طرح سے ایم سی کیوز بنتے ہیں کچھ اس طرح سے میں آپ کو ایک چھوٹا سے ایک پیپر پیٹرن دے دیتا ہوں ٹھیک ہے فر ایک زمبل جس طرح پاکستان میں جتنے پہاڑ ہیں ایک کوسٹن پہاڑوں سے ریلیٹر آ جاتا ہے اس کے لئے پاکستان کے اندر جتنے بھی دریان ہیں ان کے ریلیٹر ایک کوسٹنز آ جاتا ہے پاکستان کے لئے جتنے بھی گلیشر سے ان کے ریلیٹر کوسٹنز آ جاتا ہے یہ ایک سپیسیفک پیپر ہوتا ہے سپیسیفک کورس کونٹینٹ ہوتا ہے جہاں سے آپ لوگ کا پیپر بنایا جاتا ہے لڈی سی یو ڈی سی کے لئے جو جنرل نالج ہے وہ ورلڈ وائٹ جنرل نالج میں سے آپ لوگ کا پیپر بنایا جاتا ہے جونئر پیٹرول افیسل کے لئے جو ہے وہ سپیسیفک پاکستان میں لارجست مالیس ان چیزوں سے پیپر بنایا جاتا ہے اور اسی کے کارڈنگ آپ لوگ کا پیپر کنڈکٹ کیا جائے گا اس مرتبہ بھی آپ لوگ دوزار اٹھ رکے دوزار تیرہ کے پیپر پیٹرن سے آپ لوگ بخوبی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ لوگ ہم سے تیاری کرتے ہیں تو آپ لوگ کو پراپر بنے بنائے میٹیریل مل جائے گا ڈیلی کی ویڈیو لیکچرز ملیں گے آپ لوگ کو پیڈی ایف ملیں گے نورس ملیں گے ہر ہر جیز روزانے کی بیس پر آپ نے کام کرنا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ ایزیلی کلیر ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ ڈیٹ کی تو ٹیسٹ ڈیٹ آپ لوگ کی انتہائی قریب آ چکی ہے ٹیسٹ ڈیٹ تقریباً آپ لوگ کی اس منت کے لاس میں آپ لوگ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سٹارٹ ہونے کے لئے ریڈی ہیں اس کے لئے لیٹر انفارمیشن ملی ہے کہ اس منت کے لاس سے آپ لوگ کے تقریباً آپ لوگ کے جو ٹیسٹ ہیں وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں سو آپ لوگ کے پاس ٹائم بہت کم ہے ابھی آپ لوگ کے اپنے اس ٹائم کو قیمتی بنائیں تو جو پیپر پیٹرن کا میتھن میں نے آپ لوگ کو بتا دیا ہے آپ لوگ اسی کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ لوگ کا ٹیسٹ 100% اچھا ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی ڈیر سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں آپ لوگ کے جو ہے وہ سنٹر کون کون سے ہوں گے سنٹر آپ لوگ کے میکسیمم جو چانسز ہیں جو بھی ٹیسٹنگ سروز ایجنسی آپ لوگ کا ٹیسٹ لے گی زیادہ چانسز یہ ہے کہ پی ٹی ایس والے لیں گے ٹھیک ہے جی پاکستان ٹیسٹنگ سروز ایجنسی پاکستان ٹیسٹنگ سروز ایجنسی کے جو اپنے ٹیسٹ سنٹر ہوں گے تو انہی میں آپ لوگ کے ٹیسٹ کنڈیکٹ کریں گے سٹوڈنٹ زیادہ تر چانسز آپ لوگ کے یہی ہیں کہ آپ لوگ کے جو ہے وہ آپ لوگ کے دو سے تین جو ڈسٹرک ہیں ان کو گھٹا کر کے جو ریجنز ہوتے ہیں ریجنز میں آپ لوگ کے ٹیسٹ کنڈیکٹ کی جائیں گے کیونکہ جس وقت نمبر آف کنڈیڈیٹ نے اپلائی کیا ہوتے پھر ان کے ٹیسٹ وہیں پر کنڈیکٹ کی جائیں گے کیونکہ تمام سٹوڈنٹ کو آلہ وردہ پاکستان سے سٹوڈنٹ نے اپلائی کیا ہوتے سب کا جو ہے اتنے زیادہ دور جا کر ٹ سٹوڈنٹ کے لیے بھی اوکے تو زیادہ در چانسز یہ ہیں کہ آپ لوگ کے ریجنز میں یا تو پھر آپ لوگ کے سپیسیفک جو ہے ایک سنٹر ہوتے ہیں آپ کے قریب ترین ٹھیک ہے ہر پریونس کے اندر آپ لوگ کے ٹیسٹ کنڈیکٹ کی جائیں گے زیادہ چانسز آپ لوگ کے لیے یہی ہیں جیسے انشاءاللہ فردہ کوئی انفارمیشن ملتی ہے ٹیسٹ سنٹر کے لیٹر میں آپ لوگ کو ضرور گائیڈ کر دوں گا تو آپ لوگ کے ٹیسٹ جو ہے بہت جلد سٹارٹ ہونے ج آ رہے ہیں تو آپ لوگ ابھی سے اپنی پرپیشن کانٹینیو کر لیں ابھی آپ لوگ کے پاس کوئی ٹائم نہیں بچے گا پھر بعد میں سٹوڈنٹ کا یہی گلہ ہوتے کہ ہمارے جو ہے نمبر نہیں آتے سٹوڈنٹ کے نمبر نہیں آتے اور نام میرٹ میں نہیں آتا پھر سٹوڈنٹ کا یہی گلہ ہوتے کہ یہاں پر رشوت چلی سفارج چلی ہمارا نام میرٹ میں نہیں آیا ہاپفلی دیر سٹوڈنٹ آپ لوگ کو تمام تر چیزیں سمجھ آ چکی ہوں گی فردر کسی سٹوڈنٹ کو ا اگر کوئی چیز نہ سمجھے تو آپ لوگ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کمیٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اسی طرح ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ اپنی دو میں یاد رکھی گا اور دیکھتے رہے گا چینل وی آف لرننگ اللہ حافظ